موسیقی اسلام علیکم پاکستان کی داخلی صورتحال آج کل کچھ ایسی ہے کہ اداروں کے اندر بہت ساری ایسی ڈولمنٹس ہیں جو نہ ہو تو پاکستان کے مفاد میں بہت اچھا ہے ادارے مضبوط رہنے چاہیے کبھی ان کو کمزور ہوتے نہیں دیکھنا چاہیے پاکستان کی اس وقت جو جمہوریت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے ایک ادارہ پارلیمان جس کو بہت مستحقم ہونا چاہیے تھا وہ کمزور ہے تو ساتھ عدلیہ اگر اسی صورتحال سے دوچار ہو جائے یا فوج کے حوالے سے متنازع قسم کے بیانات آنے شروع ہو جائیں تو پاکستان افورٹ نہیں کر سکتا فوج مستقم اور مضبوط کھڑی رہے تو یہ پاکستان کا مفاد ہے پارلیمان مضبوط ہو توانا ہو منتخب نمائن دے آئیں اور عوام کی خدمت کریں تو تب پاکستان آگے چلے گا لیکن پاکستان آگے بڑھ نہیں رہا پاکستان میں روزانہ ایک ایسی خبر سامنے آتی ہے جس سے تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے مریم نے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا اور رانہ سناولہ صاحب کا ہم انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں ان کی مالی بے ذابطگیوں کے حوالے سے جس میں ان کے بھائیوں کے حوالے سے کچھ تفصیلات ان کے سامنے آئی ہیں کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے معاملات ہیں مزید وضاحت انہوں نے دی نہیں سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کے اوپر کچھ آڈیو سامنے آئی جس کے اوپر وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ وہ آڈیو درست ہے اور مریم نے ایک جلسے کے اندر ٹرک کو لہرا کے بتا دیا کہ یہ کیا معاملہ کس طرف جانے والا ہے یہ صورتحال ہے جس کے اندر پاکستان کی سیاست میں ہم آئندہ انتخابات کی توقع لگا رہے ہیں اور آس امید کر رہے ہیں کہ بروقت اچھے طریقے سے انتخابات ہو جائیں اور اس انتخابی نتیجے کو کوئی مان بھی لے کیونکہ پچھلے دو انتخابات ایسے متناظر ہیں کہ پاکستان بجائے جمہوری سفر میں آگے بڑھتا ہم پیچھے کی جانب جانا شروع ہو گئے تو آج کے پروگرام میں ہم ان تمام سوالات کے جواب لیں گے شروع میں آپ کو کچھ دو بیانات ہیں وہ سنوانا چاہوں گا ایک بیان ہمارے پاس مریم نواز کا ہے جو دوبارہ بابا رحمتے کو للکار کر کچھ کہہ رہی ہیں فارمر چیف جس سے سپریم گورٹ آف پاکستان دکھائے گا میں بابا رحمتہ کی بات کرتی ہوں اور جب میں پین ایما بینچ کی بات کرتی ہوں اور جب میں اس کے ہینڈلس کی بات کرتی ہوں امران کی بات کرتی ہوں تو میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ ایک عام کے سب سے بڑے مجرم اور پاکستان کی یوت کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے امران فتنہ پھیلا رہا ہے انتشار پھیلا رہا ہے فساد پھیلا رہا ہے اس کو ہر قسم کی اجازت ہے دندناتہ پھیر رہا ہے جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ اس ملک میں پہلے حساب کتاب ہوگا پہلے انصاف ہوگا پھر انتخاب ہوگا تو کیا میں غلط بات کرتی ہوں امران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے پہ تیار ہے باقی کسی کو چوڑ ڈاکو کہے کہ وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں یہ جو آخری جملہ ان کا یہ بڑا وزنی جملہ ہے کہ کیا کل یہ تقاضی نہیں کرتی کہ سارے انتخابات ایک ہی دن کروا دیں لیکن خود شاید سیاسی سطح کے اوپر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف اس مسئلے کارنی چاہتی کوئی اور راستہ اکتیار کرنا چاہتی ہے خواجہ آسیس صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں بڑی میرے بات خواجہ صاحب دو تین ایشوز ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں ایک تو جنرل فیض سے شروع کریں گے کیونکہ مریم نے سب سے پہلے اس معاملے میں آواز اٹھائی ہے انہوں نے کہا کہ ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے اور رانہ سناللہ کہتے ہیں کہ ہم تو تحقیقات کر رہی ہیں ان کے مالی بے ذابطگی ہیں ان کے بھائیوں کے حوالے سے کیا معاملات ہیں کچھ آپ اضاحت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملک صاحب مجھے اس میں کوئی ڈائریکٹ ناللج نہیں ہے کیونکہ خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں لازمی طور پر اگر مجرم نے کہا ہے تو ان کو کوئی ایرینیس بات کا ہوگا اور میں کانسیڈنٹلی سیکنڈر اپینین اور انفیشن اس میں مجھے کوئی مزائکہ نہیں ہے اس بات میں کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہو یا دیکھیں اس میں بنیادی بات مرک صاحب یہ ہے کہ اب اتنی ایویڈنس جو ہے نا وہ پبلک ڈومین میں آ چکی ہے جنرل فیس صاحب کے بارے میں اس تو ہمیں پتا تھا کچھ ابھی نہیں آئی ڈومین میں جو میں خود جانتا ہوں ایسی بہت سے آپ کیا جانتے ہیں جو پریوی ہوں جو پر ڈومین میں نہیں آئی کہ جس طرح سیاست میں انہوں نے میاں نواز شریف کی مرانی کے دوران ان کی وزار کے دوران جو ہے ایک پروسس سٹارٹ ہو چکا وہ تھا کہ کسی طرح میاں صاحب جو ہے وہ کسی رائے راست پر بکول ان کے آ جائیں اور کوئی ہمارا کوئی دن آپس میں ہو جائے اور معاملات تاہ ہو جائیں اس میں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ انتہ مجھے میری جب تک لیڈرشپ کی پرمیشن نہیں ہوگی لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو مین آرکیٹیکٹس تھے میاں نواز شریف کی وزار کے عزمان سے ان کی صدق دوشی تھی میاں صاحب کے خلاف جو کیسی سے اتنی برہمی اور ایک بدردی کے ساتھ اسے جنڈے کو امپلیمنٹ کیا گیا اس میں میں سمیتا ہوں کہ جنرل فیس صاحب کا جو ہے بڑا قلیدی کردار اس پر آیا ہے اس اجنڈے کی امپلیمنٹیشن میں عمران خان کو لانے میں اور عمران خان کو جو ہے پروپ آپ کرنے کے لیے جو ہے عمران خان کے پر لے کچھ نہیں تھا وزارتے دفاع تو آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کے خیال میں اس کاروائی کا کورٹ مارشل کی کاروائی کا آغاز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کاؤنٹیبیلٹی جو ہے ہمیں ہماری اگر ہو سکتی ہے لازمی طور پر جن لوگوں نے میڈل کیا ہے پولٹیکس کے اندر یونیفارم میں رہ کے اور میڈلنگ جو ہے معمولی نہیں ہوئی کہ ایک وزیعظم کو دوش کیا گیا پھر اس کے بعد 2018 کے الیکشن جو ہے وہ منپولیٹ کیے گئے اپنی مرضی کے جو ہے الیکشن کرائے گئے اس کے بعد جو ہے قیدیں لوگوں کو سنائی گئی لوگوں کو قید میں رکھا گیا لوگوں کو ٹرمپ ڈپ چارجز کے اوپر پکڑا گیا یعنی جو خواہشات تھیں عمران خان کی ان کو عملی جامعہ پنایا گیا اب وہ انصاف کی بات کرتا ہے یا فیرنیس کی بات کرتا ہے جب وہ حکمران تھا تو کوئی قانون قاعدہ جو تھا اس کے آگے کوئی جو ہے اس کی ان کی خواہشات کو جس طرح جنرل فیض صاحب نے عملی جامعہ پنایا ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ ہمارے کی بڑے افسوس کا مقام ہے یا اب اس کاروائی کو کتنا پھیلا سکتے ہیں میرے خیال میں سیاسی حکومت اور وہ بھی ایک کولیشن گورنمنٹ بہت کمزور پاؤں پہ کھڑی اس طرح کے کام کرنی پاتی دوہزار چودہ کا جو دھرنا تھا اس کے اوپر بھی مشاہد اللہ خان اللہ ان کی مقرد فرمائی انہوں نے انٹرویو ایک دیا تھا اور اس وقت کے ڈی جی آئی سائی کا نام لیتے ہوئے جنرل زہیر کا نام لیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کیا اس کے پیچھے کون سے ناصر کار فرما ہے اس کے بعد ان کی وزارت چلے گی پھر جنرل آسف نواز کے بھائی شجاہ نواز صاحب نے اپنی کتاب کے اندر کچھ واقعات تحریر کیے پھر فیضہ باد دھرنے کا معاملہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو یہ تو لمبی فرست ہے آپ کیا کر سکتے ہیں تحقیقات میرا خیال ہے آپ بہت کمزور ہے نہیں کر پائیں گے نہیں میں آپ کی بات سے کسی حد تک اتفاق کر سکتا ہوں کہ اس وقت جو پوڈیشن ڈورمنٹ جو ہے وہ اتنے ریزولف کے ساتھ یا اتنی جس کو کہتے ہیں جس کو ایک بل کے ساتھ جو ہے نا ہو سکتا ہے اس چیز کو کنفرنٹ نہ کر سکے لیکن ذمہ داری تو بنتی ہے نا اگر آج نہیں تو کل اس چیز کو جو ہے سوٹ اوٹ ہونا چاہیے ملک صاحب اگر آج اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست طور پر ہم شاید اتنے مضموط نہیں ہیں لیکن میں سب میں آپ آپ سرہ تھوڑا دو سال پیچھے چلے جائیں تو کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ وقت آئے گا جو آج وقت آیا ہوا ہے کہ آپ اور میں جو ہے ٹیلیویئن میں بیٹھ کے یہ ڈسکرس کر رہے ہیں کہ اکاونٹیبیلیٹی جنل سائز کی ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ سوچ سکتے ہیں یہ تو اللہ کا نظام ہے لیکن ہم بڑی مشکل دور سے گزر رہے ہیں سر تھوڑا سا اس کو پیچھے اگر لے جائیں تو سپریم کورٹ کے سامنے جنرل اسد دورانی اور جنرل اسلم بیگ آئی جائے کی تشکیل کے حوالے سے ایک کیس سامنے آئے تھا سپریم کورٹ کا اس کے اوپر فیصلہ بھی آ چکا ہے اگر وہاں سے معاملے کا آغاز ہو جاتا تو شاید آج ہم جنرل فیض والے سوال کو ڈسکسی نہ کر رہے ہوتے ہیں میں بلکل آپ کی بات درست میں تسلیم کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ یہ چیز کوئی کہیں پہ آنکے اگر دیکھیں جب جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ ہم نیٹر ہو گئے ہیں اور یہ باجوہ اس وقت سٹارٹ ہوئی میرے حال ہے افتوبر ٢٠١ کی بات ہے جب یہ سٹارٹ ہی اور انہوں نے جنرل فیض وہاں سے سرک سرک دوچ ہو کے پشاور چلے گئے ان کا خیال تھا کہ رول جو ہے ختم ہو جائے گا اس طرح کا جو ہے تو میرا خیال ہے کہ وہاں سے اگر عمران خان صاحبت کے ایک دیانتدار شخص ہوتے ہیں سیاسی طور پر بھی اور ادر وائز بھی تو وہ اس کو تسلیم کر لیتے میں سمجھ دا ہوں ان کو بلک اس وقت بھی پٹری پہ چڑ جاتا کہ اگر فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں وہ ایکسپٹ کر لیتے کہ ان کی نیوٹریلٹی جو ہے لیکن وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض صاحب جو ہے وہ ڈی جی آئی سائی رہیں اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ میں ان کو چیف بناوں اور ابھی آپ نے جو مجھے ایک سنائی ہے آوڈیو سنائی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں جنرل عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوگا اور اس طرح ہوگا اور میں فلان سے بات نہیں کر سکتا میں فلان سے بات نہیں کر سکتا تو یہ آخر میں ترلے ہر شخص کے لیتے ہیں آپ دیکھیں ان کی پارٹیکل آپ کبھی سوچکتے تھے آج سے چھ پانچے سال پہلے کہ طریقہ انصاف کا صدر جو ہے پرچھوڑی پرویزلہ ہی ہوگا یہ ساری انہونی ہیں جو انہونی ہو رہی ہیں کہ اس لیے آپ یہ عمران خان پر اعتبار نہ کریں مفاد پرستاد نہیں ہے وہ ڈکٹیشن لیتا ہے اپنے سیلف انٹریس سے اس کی ڈکٹیشن لیتا ہے اس سیلف انٹریس کے لیے اس کو جس کو مرضی باپ بنانا پڑے جو ہے سیاسی باپ بات کرنا سر ایک لاسٹ کوئسٹن آپ سے پوچھ رہو آخری سوال ایک یہ بتا دیجئے گا کہ کیا انتخابات وقت پہ ہو جائیں گے صبحی ساملی کے تو دو کے تو سپریم کورڈ کا آرڈر ہے لیکن بروقت جنرل الیکشنز بھی ہو جانے چاہیے تاکہ بے یقینی ختم ہو جائے نہیں نہیں بلکل ہونا چاہیے میں آکھوبر میں جو ہے جو بیٹا الیکشن اس میں ہونے چاہیے اور یہ جو ابھی الیکشن ہم نے اس کی پیاری شمکہ دیا آج بھی ہم نے ایک میٹنگ دیا جس کے اندر پارلمنٹی بورڈ اور درخواستوں وغیرہ کے لیے انویٹیشن جو ہے وہ چاہتے گا اور ہم درخواستے حصول کریں گے ہم کتی طور پر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے جمہوریت نہیں کامپرمائز کوئی بھی چیز ہر ہر بات قانون اور آئین کے مطابق ہونے چاہیے یہ جو بھی قانون اور آئین صحیح خواجم حمد عاصف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا